موسیقی تو اب کیا یہ ساری لشٹ کا سامان تم اسے لاکر دو گیا ہے؟ اس کے پاس اس کے ڈیٹ سے بات کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی تو نہیں ہے زیادہ مرک مت بن کیا پروف ہے اس کے پاس کہ وہ جا کر تمہیں ڈیٹ سے مل کر آئی تھی؟ ایسے ہی اس نے کہانیاں بنا دی اور تم ایموشنل ہو کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگ گئے؟ یہ مارڈن جنریشن ہے اس میں بھی تم ایسے ڈادو تونہ میں کیسے وشواش کر سکتے ہو؟ ارہ نہیں یہ نا کوئی دوسرا اوفسن تیرے سینٹیفک ٹیکنالوجی مرے ہوئے لوگوں سے بات کروا سکتے کیا؟ نہیں نا تو چوب بیٹنا ہاں الیکٹرونک وائس فینومینا اور الیکٹرومائگنٹک پلچ ٹیکنالوجی سے سپیریٹ سے بات کی جا سکتی ہے اور بھی کہیں گیجٹ سے تو رہ نہ دے ای وی پی اور ای 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 پی سے سپیریٹ کی صرف پریزنس فیل کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سپیریٹ آکے بات کرے اور کوئی بھی گجٹ سینٹیفکلی ہنڈرڈ پرسنٹ یہ پروو نہیں کرتا کہ وہ کریکٹ انفرمیشن دیتا ہے تو تمہاری ٹیکنالوجی بھی کونسا ہنڈرڈ پرسنٹ فل پروف گارنٹی دیتی ہے سب ایڑا بنانے کا کام ہی تو کرتے ہیں آرے کم سے کم اس کے آسما کو تھوڑی سانتی مل رہی ہے آرے تھوڑی تسلی مل رہی ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے تو کرنے دینا مجھے اس چوڑیل کی بات سن کر تو اس پر بالکل بھروسانے ہو رہا اب آگے تمہاری مرزی تو آگے کیا کرے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے وہ عورت سچ کہہ رہی یا جھوٹ تو ہی بتا ایسا کرتے ہیں ایک پہنچے ہو تانترک بابا ہے ان سے ملتے ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے ٹی وی پہ نیوز پیپر میں ان کی بڑی بڑی ایڈ آتی ہے لوگ انہیں بابا بنگالی کہہ کے بولاتے ہیں ہنڈرڈ پرسن گرنٹے کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے مل کے پتا کرتے ہیں کہ واسطہ میں یہ عورت تمہارے ڈیٹ سے ملی تھی یا نہیں میرے بگل میں رہنے والے انکل کی ساری پروبلم چٹکیوں میں دور کر دی تھی ایک بار میں انہیں گھر لاتا ہوں وہ دودھ کا دودھ پر پانے کا پانی کر دیں گے لیا یہ بھی ٹرائے کر کے دیکھتے موسیقی 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 علاق نرانجان نمسکر میں ہاتھ جوڑ کر ابھی ننن سویکار نہیں کرتا میں کھول ڈنڈوڑ پرام ہی سویکار کرتا بابا جی کو لیٹ کر پرام کرو تب ہی تمہارا کام بند پائے گا تانترک بابا جی کی جائے ہو جائے ہو آیو شمان بھاو بابا جی کیا لوگ ہے تھنڈا پانی چائی یا کولڈرنگ گرمی بہت ہے یہاں کولڈرنگ لے کے آؤ علاق نرانجان چیزنڈا پانی چیزنڈا پانی چیزنڈا پانی چیزنڈا پانی چیزنڈا پانی چیزنڈا پانی چیزنڈا انجام کروڑی چیزنڈا پانی 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 چیزنڈا پ بطا بالا کیا سمسیہ ہے تیری میرے پاپا کی کچھ دن پہلے دیتھ ہو گئی تھی تو میں ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا کامینی دیوی ہمارے گھر پہ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ڈیٹ سے بات کی ہے لیکن ہمیں ان کی بات پر تھوڑا ڈاؤٹ تھا اسی لئے ہم نے آپ کو بولایا ہم جاننا چاہتے ہیں وہ سچ کے رئی یا جھوٹ کون وہ کامینی بھوپی ہاتھ آنترک جی وہی وہ کامینی نہیں کمینی ہے تمہارے جیسے بھولے بھالے بچے کو پھسا کر ان سے پیسا وصول نہیں اس کا کام ہے لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتی ہے اس کا مطلب وہ جھوٹ کے ری دی جھوٹ? سفید جھوٹ میں نے بتایا نہیں لوگوں کو دھوکا دینا ہی اس کا کام ہے اس کی وجہ سے ہماری کام بدنام ہو چکی ہے تمہیں اتنا سمجھ میں نہیں آتا اس کے لیے مجھے بلی دینی ہوگی کس کی? اس کے لیے مجھے نر بلی دینی ہوگی اس کو تمہاری سمسیہ سمجھانی ہوگی تمہارا سندیش بتانا ہوگا پھر بلی دوں گا تاکہ وہ تمہارے پوچھے پتا جی تک تمہارا سندیش پہنچا سکے نر بلی مگر کس کی دوگے ایکال پائیو کے بالک کی نہیں نر بلی تو گناہ ہے میں سمجھ سکتا ہوں علاق نیرنجان میں نے بہت تب کیا ہے اور ایسی ایسی تانترک ودیائیں ارجت کی ہیں کہ آج کے سمجھ میں میں منوشیوں کے علاوہ جانوروں سے بھی بات کر سکتا ہوں اور میں نے تیع کیا ہے کہ تمہاری سمجھ سیا ایک مایاوی مرگے کو سمجھاؤں گا پھر تمہارا سندیش بھی اس کو دوں گا اس کے بعد اس کی بلی دی جائے گی تاکہ تمہارا سندیش تمہارے پوچھے پتا جی تک پہنچ سکے اس سے نربلی بھی نہیں ہوگی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا پھر مجھے پتا کیسے چلے گا کہ سندیش بھیجایا نہیں نادان بالک تو اس سمیں بابا بنگالی کے سمکش ہے جو تانترک ودیائوں میں نپن ہے بڑے بڑے سادو جس کے سامنے تنتر ودیاء کی سکشہ لینے آتے ہیں آج تک کسی ویقتی کی ایسی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بابا بنگالی پر آنکھ اٹھا سکے لیکن تو ماسوم ہے میں سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر ہنڈیٹ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ تیرا کام نہ ہوا تو تیرے پورے کے پورے پیسے واپس کر دیے جائیں گے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا کتنے پیسے لگیں گے اس میں کوئل ایک لاکھ روپے کی گرو دکشنہ اور ایک سو سال کی کوواری کیا کنیا وہ میں ایک حاصل ہوں اور اتنے پیسے تو زیادہ ہے تمہارا کام بھی تو بہت زیادہ ہے نہیں تو جاؤ اس کاملی بھوپی اور ایسے ویسے چھوٹے موٹے سادھوں کے پاس جو لوگوں کو برگلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور تمہارے جیسوں کا پیسہ وصول کرتے ہیں تمہارا پیسہ بھی چلا جائے گا اور کام بھی نہیں ہوگا میں تو ہنڈیٹ پرسنٹ گارنٹی کا کام کرتا ہوں پر اتنے پیسے کی ایک جیسڈ میں کہاں سے کروں گا میں سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ہے سولہ سال کی کوواری کھوٹ کرلوں گا تم ماترے کیاون ہزار روپے کا بندوبت کرو سوچ کیا رہے ہو میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کر دیا اور تم چھوٹا سا کارے نہیں کر سکتے میرے لیے بابا جی پر ارے یہ پرور چھوڑ جاں اپنے سنگی ساتھیوں سے بات کر اپنے ناتے رشتداروں سے بات کر اپنے چاہنے والوں سے بات کر اگر وہ اس سمجھ کام نہیں آئیں گے تو پھر کب کام آئیں گے تجھے بھی پتا لگ جائے گا کہ کون تمہارے اپنے ہیں اور کون پر آئے سوچ اپنے پتا کے بارے میں وہ وہاں پریشان ہے اس کی آتما کو شانتی ملنا نتان تاوشت ہے اور وہ بھی تو تیرا کرتب دی ہے مونٹی یہ تیرا ہاں کیا کیا کرو یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے دیکھ لے کچھ ادھر ادھر سے ایرنج ہوتا ہو تو شرما انکل کو پوچھو کیا ہاں انچا پوچھ لے ان کو بابا جی کولڈ رنگ ہیلو ہیلو ہاں انکل میں کرم بول رہا ہوں ہاں بولو بیٹا انکل مجھے ایک ارجن کام تھا ہاں بولو بیٹا گھب رہا ہوں مت یہ سمجھنا کہ آپ اپنے ڈیڈ سے بات کر رہے ہو انکل مجھے ارجن 51,000 روپے کی ضرورت تھی ارے بس اتنی سی بات از شام کو ہی بھیجوا دیتا ہوں اور کچھ نہیں بس تھانکیو انکل کچھ نیا کام کر رہے ہو نہیں بس ایسے ہی کچھ پورا نا کام کمپلیٹ کر رہا تھا گوڑ 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 کون سب پورا نا کام کمپلیٹ کر رہے ہو کچھ نہیں ایسے ہی ارے بیٹا اپنے انکل سے کیا چھپانا بتا بھی دو انکل میں کل ڈیڈ سے بات کرنے والا ہوں کن سے اپنے ڈیڈ سے ہاں وہ کیسے انکل وہ بابا بانگالی بہت چمت کاری ہے وہ مورنگ تک میری بار ڈیڈ تک پوچھا دیں گے بابا بانگالی بہت اچھی بات ہے اگر وہ آپ کا کام کروا رہے تو ہاں انکل وہ بہت اچھے انسان ہے وہ پہلے تو ایک لاکھ روپے مانگ رہے تھے پھر میں نے انہیں ریکویش کی تو وہ 51,000 میں ہی کام کرنے کے لئے ریڈی ہو گئے بہت بھلے انسان جان پڑتے ہیں بابا جی ہاں انکل آپ کو بھی ڈیڈ کو میسیج دینا ہے تو کل آ جائیے جرور میں کل سبھے رہی پہنچ جاتا ہوں یہ تو بہت اچھی خبر دیا آپ نے ہاں انکل میں تو بہت ایکسائیڈ ہوں ڈیڈ سے بات کرنے کے لئے تو ہم کل ملتے ہیں اوکے ٹیک کیر بائی ہنگیو انگل بائی ملتے ہیں ڈیڈ سے بہت اچھے کل سبھے رہی پہنچ جاتا ہوں پہنچ جاتا ہے